مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دیکھو خوب اچھی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا اس پیدائش کا بڑا مقصد ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ تعلق بولنے سے نہیں ہوتا یہ تعلق تنہائی میں عبادت کرنے سے ہوتا ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے حدل للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے یعنی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے نماز ہے اس کے بغیر اللہ سے ریلیشن قائم نہیں ہوتا نالج میں اضافہ ہو جائے گا معلومات بڑھ جائیں گی تو آج سے عظم کریں دیکھو نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب اس عبادت سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے اتنا تقرق کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا فجر میں نہیں تھے کسی نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں آنکھ لگ گئی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس بات سے کہ ساری رات عبادت کریں کیوں ساری رات عبادت فرض نہیں تھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے وہ فرض ہے تو فرائض کے بعد پھر نوافل ہیں اور نوافل کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسرت سے عبادت کرتا ہے اپنے ضروری کاموں سے کوئی نمٹا کے فرمایا کہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی یہ مبالغہ ہے کیا مطلب کوئی کام اس کا پھر میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ایسی اللہ کی محبت اسے ملتی ہے تو بھائی عمل کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے اللہ سے تعلق ضروری ہے اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو آج ڈپریشن اسٹریس ٹینشن یہ سب چیزیں ہیں نا یہ مسئلے گولیوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں یہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں اس کا قرآن میں اللہ نے ایک ہی علاج بتایا فرمایا اللہ کا لفظ دیکھو اللہ کا مطلب خبردار دیکھو قرآن اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خبردار کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں بس اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کافی ہے وہ اتنی اناؤنسمنٹ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں کو سکون ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا یا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے کافی تھا نا اتنا لیکن اللہ نے کیا فرمایا اللہ سنو یہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ہر شخص یہ بتا رہا ہوگا کوئی کہہ رہا ہوگا شراب میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا نائٹ کلب میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکیوں سے دوستیوں میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ چرس پینے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی گرم گرم کڑک دودھ پتی پینے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی چرس میں سکون ملے گا تمہیں کوئی کہہ رہا ہوگا زنا میں سکون ملے گا کوئی کہہ رہا ہے ڈپریشن کی گولیاں کھانے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرک سے علاج میں سکون ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ سنو میں بتا رہا ہوں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں حقیقت میں تمہیں سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ذکر کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیے ہمیں کوئی سکون نہیں ملا جو سکون سٹا لگانے میں ملتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنے میں نہیں ملتا ایک چرسی کو آپ بولو کہ تُو چرس چھوڑ لا الہ الا اللہ کی سو دفعہ تسبیح پڑھ لے تجھے سکون ملے گا وہ کہہ کہ میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیے مجھے تو نہیں ملنے رہا سٹا لاؤ بڑا مزا آئے گا نہیں آرہی بات سمجھ میں جبکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں اس غلط ہے قرآن کہہ رہے ہیں خبردار یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں اللہ اگر تُو صحیح کہہ رہا ہے تو چرسی کو تو چرس میں جو سکون ملتا ہے وہ تسبیح پڑھنے میں نہیں ملتا بات آ رہی ہے اصل میں سکون کی ڈیفینیشن ہی آپ نہیں سمجھیں یہ سکون نہیں ہے جو چرسی کو مل رہا ہے یہ وقتی طور پر اس کی جو ڈپریشن چرس نہ پینے سے پیدا ہوئی ہے نا جو باڈی کی ایک ڈپریشن ہے وہ وقتی طور پر ختم ہوئی ہے اگر چرسی کا چرس میں سکون ہوتا تو بار بار چرس کیوں مانگتا وہ چرس نہ ملنے سے اس کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی جو موسیقی کے اور گانے سننے کے رسیالے ہیں ان کا سکون اگر دیکھو دنیا میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض گلوکار بنتے ہیں یہ تحقیق ہے زیادہ تر ڈپریشن کے مریض جو میوزیشن ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں خودکشیہ کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ چرس میں زیادہ سکون ہے یا ہیروین میں مجھے یہ بتاؤ ہیروین میں زیادہ سکون ہے ایسا ہی ہے نا چرس کا چھوڑنا آسان ہے ہیروین کو چھوڑنا مشکل کیونکہ اس میں جو مزہ ہے وہ چرس میں نہیں ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہیروینچی کا انجام کیا ہوتا ہے اگر سکون میں ہوتا وہ ترقی کرتا پھلتا بھولتا صحت اچھی ہوتی ہسی خوشی زندگی گزارتا جو جتنا زیادہ مزے کی لائف گزار رہا ہے نا مسنوی طریقے سے وہ اتنا ڈپریشن کا مریض ہے سمجھتے ہو وہ ڈپریشن کا اتنا زیادہ مریض ہے اس کی مثال دیکھیں بس بات ختم کرتا ہوں دیکھو طاقت کی دو قسمیں ہیں ایک طاقت ہوتی ہے جو کھانا کھانے سے آتی ہے ایک کمزور سا باریک سا انسان جو جیسے آج کل ہمارے اکثر کراچی کے نوجوان ہیں ایسا لگتے ہیں ہنگر کے پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں بس اب کوئی اسے کہے کہ چلا نہیں جا رہا بیٹھا نہیں جا رہا یہ چلا گیا کسی ہیروینچی کے پاس کہ مجھے طاقت چاہیے اس نے ہیروین کا ایک ٹیکہ لگا دیا یہ اچھلے گا نا چھلانگے مارے گا کھو دے گا ایک دم پاور آ جائے گی آپ کی 32 پھار دی کیا مطلب کیا طاقت آگئی ہے اس میں بولتے کیوں نہیں نہیں بھائی یہ طاقت نہیں ہے یہ وقتی ہے یہ وقتی بلٹ کے سرکولیشن کو ایک چیز نے تیز کر دیا اور یہ چلا گیا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس حکیم صاحب میں چاہتا ہوں میرے جسم میں طاقت آ جائے تو حکیم اس کو ڈائیٹ پلین لکھ کے دے رہا ہے کہ جم جاؤ تینکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ تھوڑے دنوں بعد وہ کمیز کے بٹن ہٹا کے شیروانی کے بٹن لگا دو پھر ہوتے ہوتے وہ دو بٹن اس کے بعد پھر ایک ایک کلو کا ویٹ پھر ایک دن آئے گا ایسے ویٹ اٹھاؤ گے اور اس دوران یہی ہے پلین اتنے انڈے کھانے اتنی روٹیاں کھانی ہے اب وہ کہہ رہا ہے یار اس دن چرسی نے ٹیکہ لگایا تھا میں عزاز سبردست طاقت آگئی تھی میری باڈی میں اور یہ جو دوکٹر صاحب بتا رہے ہیں آج میں جم گیا تو جانے کے بعد بجائے طاقت آنے کہ میں تو بالکل ہی پڑ گیا سمیر دو دن تو مجھ سے بستر پھر اٹھ پینوڈال کھائی ہے اور یہ جو اس نے مرگے شرگے بولے تھے وہ میں نے کھائے میرا تو پیٹ خراب ہو گیا تو دوکٹر کیا بولے گا اب وہ طاقت نہیں ہے وہ چرسی نے چرس کا ایک ٹیکہ لگا دی ہے تجھ میں جو تُو دو من اچھل رہا ہے وہ تھوڑے دنوں میں جتنا ہے نا ابھی تو ہنگر پہ کپڑے نظر آ رہے ہیں ہنگر بھی غیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں صرف کرتہ شلوار رہ جائے گا تو نظر نہیں آئے گا تو محسوس ہوگا لوگوں کو حقیقت محسوس ہوگا کہ کوئی بندہ تھا رہے گا نہیں تو اور میں جو طریقہ بتا رہا ہوں نا اس میں وقتی طور پر تُو بور ہو رہا ہے درد بھی ہو رہا ہے پین بھی ہو رہا ہے ذرا کر کے دیکھ سال دو سال کے بعد دیکھنا آج تو تُو بٹن اٹھا رہا ہے سال دو سال کے بعد دیکھنا تیری کمیزیں پھٹنے لگیں گی لوگ بولیں گے کرتہ شلوار تھا اب نہیں ہے اب بندہ ہے کرتہ پتہ نہیں کہاں گیا اس کا تو یاد رکھو اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ کو آج بیٹھ گئے آپ نے آج ایک تسبیح پڑھ لی آج نماز پڑھ لی کنٹینیو ایک کام کریں یہ نیچر ہے انسان کی فطرت ہے رب کی عبادت کرنا اس ٹریک پر جب آئے گا تو آہستہ 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 اس کا دماغ فریش ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس سکون میں جائے گا اور یہ جو سکون ہے نا موسیقی کا سکون ایک فلم دیکھ لی ایک ڈراما دیکھ لیا کوئی فوج فلم دیکھ لی اور جناب کوئی سٹا لگا لیا یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں جیسے چرسی اور ہیروینچی کو ٹیکہ لگا دیا آپ نے تو قرآن اس لیے کہہ رہا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملتا کر کے تو دیکھو ایسا نہیں ہوگا کہ آج تسبیح پڑھ لی تو ایک دم فٹ پاٹ ہو گئے ٹھیک ہے نا اللہ سے دل لگاؤ کیونکہ دلوں پہ طاقت کس کی ہے اللہ کی ہے تو وہاں سے موٹیویشن ملے گی آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے انگریزوں نے بڑی تحقیقات کی ہمارے کے ریلیٹیو ہیں امریکہ میں انہوں نے کہا کہ گورے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان قیدی جب جیل میں ہوتے ہیں اکثر ڈپریشن میں نہیں جاتے یہ پہلے زمانے کے قیدیوں کی بات ہے اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اپنے جیل کے اندر معمولات شروع کوئی قرآن اس کر رہا ہے کوئی تحجد پڑھ رہا ہے کوئی جناب کوئی تذبیح کر رہا ہے صحیح ہے نا یہ اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اس میں دیکھو جو چیز آپ کو تنہائی میں سکون نہ دینا جس آدمی کو ہر وقت لوگوں کا مجمع چاہیے سکون کے لیے تو سمجھ لو کہ یہ آرٹیفیشل سکون ہے ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے اکیلے میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آج کل کوئی بھی نہیں بیٹھ تب ہی تو حدیث میں آتا ہے قرآن قبر کی وحشت کو دور کرے گا کیوں آپ دنیا میں تنہا تھے اکیلے تھے آپ نے قرآن سے دوستی لگا لی تلاوت کرتے تھے آپ سعودی عرب کے بڑے عالم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں سنا کہ اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ بیت الخلا میں جب جاتے تو زبان کو دانتوں سے بند کر لیتے تھے کیونکہ وہ آٹومیٹک ذکر ہوتا تھے یہی بات یہاں برے سغیر کے عالم گزریں قاری فتح محمد رحمہ اللہ تعالی ہمارے شیخ مفتی رشید عم صاحب کی خلیفہ تھے وہ قرآن کی تلاوت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ جب بیت الخلا یا واشرم جاتے تو زبان کو دانتوں سے دبا لیتے کیونکہ آٹومیٹک ان کی زبان پہ تلاوت شروع ہو جاتی ہم نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ بنے میں کہہ رہا ہوں بھائی فرض تو پڑھ لو نا کیا خیال ہے کتنا اچھا لگتا ہے یار صبح انسان نہا دھوکے مو صاف سترہ کر کے نیٹ کلین ہوکے اللہ کے گھر کی وہ وقار زکا کا نام تو سنا ہوگا سب لوگوں نے ان کا میں نے محترم کا ایک کلپ دیکھا مجھے خیال ہوئے ہے یہ بیان میں بتانے کا ہے وہ وقار زکا صاحب نے کیا کیا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے نہا دھوکے محترم جا رہے ہیں اور محترم صاحب اپنا کلپ بنا رہے ہیں اور اس کا نام لکھا ہوئے سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو آئی بھر سو نے سو چوہے کھا کے بلی چلی مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یار یہ کیا تو وقار زکا صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم سو چوہے ہم نے کھایا ہیں دن بھر میں لیکن ایک کام ہم اچھا کر رہے ہیں تو یار چلو بلی حج کو جا رہی ہے تو سو چوہے کھا کے اگر اس نے غلط کیا تو حج کرنے کے لیے یہ کام تو اچھا کیا نا تو اس نے کہا اب صبح صبح اٹھیں نہائے دھویں اور فجر کی نماز جا کے پڑھیں تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ یار ایک لبرل آدمی جب اس طرح کی بات کرے گا نا تو چلو ایک اچھا پیغام دیا نا لوگوں کو کہ یار سارا دن آپ بے شک بیٹھ کے سو چوہے کھالو دن کی ابتداء تو تمیز سے کرو نا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سو چوہے کھانے والی بات صحیح غلط ہے اس بحث میں میں نہیں پڑھ رہا کسی کی شخصیت پہ میں نہیں جاتا کہ کون صحیح غلط ہے لیکن میسج بڑا اچھا دے دی ہے میں نے بڑے ریپلائے کیا میں نے کہا یار یہ میسج بڑا خاندانی دیا بہت سے لوگوں کو شاید اس سے خیال ہو کہ یار دن بھر جو مرضی بدماشیاں کریں دن کی ابتداء تو کم از کم تمیز سے ہو جائے نا تو صبح صبح نہاں دھو کے آپ کبھی نہاں نہیں بے شک سردیوں میں وضو کر لو آپ پیسے نہاں کے آؤ تھنڈے پانی سے مزا نہ آئے پیسے واپس سردیوں میں کراچی کی سردی قابل برداشت ہوتی ہے صبح آپ تھنڈے پانی سے نہاں پہلا مگہ کاکڑ دن نہ کرے گا اس کے بعد بلکل ٹائٹ ہو جائے گا یا شاور جب کھولو گے تو پہلی جو چھیٹے پڑیں گی وہ ایک تفہ ٹرن کر کے آپ ہلو گے وائبریشن ہوگی ری سٹارٹ ہو جاؤ گے آپ بہت ٹائٹ ہو جائے گا کام بس ختم کر رہا ہوں تو جب نہاں دو کے آپ آؤ تو آپ دیکھو کیسا سکون ملتا ہے انسان کو ہماری عبادت جو اسلام نے رکھی ہے اس میں تحارت رکھ دی ہے اس تحارت سے اس عبادت کا مزہ دگنا ہو گیا ہے اگر اسلام میں یہ وضو نہ ہوتا یا اسلام میں نماز کے لیے استنجہ نہ ہوتا اور مسواک نہ ہوتی دانس صاف کرنے نہ ہوتے پھر نماز کا آدھا مزہ تو خراب ہو جائے وضو میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو لیکن یہ وضو انسان کو فریش کر دیتی ہے پھر پاک کپڑے پہن کے آنے کا حکوم ہے اگر ناپاکی کے ساتھ اجازت ہوتی نماز کی روحانیت ختم ہو جاتی کتنا اچھا لگتا ہے فجر کی نماز میں اور جو فجر میں آگیا ہے اس کا مطلب باقی ساری نمازیں پڑھ لے گا ہو تو ارادہ کریں میرے بھائی کچھ اللہ کا کوئی یاد کرنے کی اور ارادے ابتدا کس سے کرنی ہے فرض نماز سے اور جرمانہ رکھیں اپنے اوپر ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عظم کریں کہ جس کی کل فجر کی جماعت گئی اس کا ناشتہ گیا ناشتہ اسی دن کرنا ہے جس دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے جب تک سزا نہیں دیں گے اپنے آپ کو انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی انسان انسان کا بچہ بولو نہیں ملتا سمجھتے ہو اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے